موسیقی کیونکہ جب ہم لون لینے کے لئے یا گولڈ پرچیز کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ہم جو وہ گولڈ پرچیز کر رہے ہیں یا جس گولڈ کا ہم لون لے رہے ہیں اس میں پیورٹی بہت ہی کم ماترہ میں ہوتی ہے اس بات کی جانکاری عام کسمر کو نہیں ہوتی جو اس میں نگ ہوتے ہیں جو اس میں سٹون ہوتا ہے ہم اس کی طرف اکرشت ہوتے ہیں لیکن یہاں ہم ایک بات کی جانکاری دینا چاہیں گے یہ نگ اور یہ سٹون کے جریعے ہی جویلرز یا کوئی بھی سنیار ہمیں سب سے بڑا نقصان دائی ہوتا ہے ہم اس کو شو دیکھ کر اس کو پرچیز تو کر لیتے ہیں لیکن یہاں بھول جاتے ہیں کہ اس کی ویلیو اس سٹون کی ویلیو دی رہے گولڈ کی ویلیو میں کاؤنٹ کرتا ہے یعنی اگر مارکٹ میں گولڈ کا ریٹ 35,000 سا ہو رہا ہے تو ایک سٹون کا وجہ بھی اسی کے ایکوڈنگ لے گا جو کی مارکٹ میں گولڈ کا ریٹ ہوگا یہاں بہت بڑا فروڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم انٹرسٹ پہ لیتے ہیں تو وہے ہم سے دنوں کے حساب سے کافی جادہ ملے میں انٹرسٹ لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہے ڈیلی ویسس کی بجائے منتھلی ویسس پہ ہوتا ہے جو کی بہت بڑا فروڈ ہے اگر ہم پندرہ دنوں کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے اماؤنٹ کو تو وہے ایک مہینے کا بیاج لیتا ہے اگر ہم چالیس دن کا یوز کریں گے تو وہے ہم سے ساٹھ دن کا بیال لے گا یعنی دو مہینے کا سو اس فروڈ سے بچنے کے لیے ہمیں کسی ریجیسٹرڈ کمپنی سے یا ریجیسٹرڈ جویلر سے سمپرک کرنا چاہیے اور بل کے بجائے اس کو پوری رسید پراپت کرنے چاہیے تاکہ آنے والے سمیمے کسی بھی فروڈ سے بچا جا سکے دنے والے سمیمے